نمسکار میں ابھی راج اور آپ دیکھ رہے ہیں وی کے نیوز اتر پردیش میں پرشازن بے حدیث سکت موڈ میں نظر آ رہا ہے صوبہ میں آج دن اپرادیوں کے غلاب ہو رہی کاروائی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب تو راجے میں اپراد اور اپرادی دونوں کا خاتمہ ہونا تہہے ان دنوں اتر پردیش میں سی ایم یوگی اور یو پی پولیس کا صرف ایک ہی نعرہ گلی گلی گونچ درہا ہے اور وہ ہے یا تو صدر جاؤ یا پھر شراجے چھوڑ کر بھاگ جاؤ دوبارہ کوئی اپراد کیا تو کام تمام ہو جائے گا پچھلے کچھ وقت سے پرشازن نے کئی ہسٹشیٹر نہیں تھا اور صوبے کے بدماش کو ناکیابل پکڑ کر جیل کی کالی کوٹری میں ڈالا ہے بلکہ کئی اپرادی جو صدر نے کا نام نہیں لے رہے تھے انہیں اللہ تعالی کے پاس بھی بھیج دیا ہے پھر چاہے وہ وکاس دوبے ہو یا پھر کوئی اور بدماش یا کوئی سپاری کلر اس بیچ اتر پردیش کے میرٹ سے یو پی پولیس کی سکتی اور عام جنتہ کے پرتین کی ذمہ داری کا جیتا جاکتا اور تازہ ادھارن دیکھنے کو ملا ہے جس میں میرٹ سے سات مہینے کے بچے کا اپرن کرنے والے آروپی گوب پولیس نے گرفتار کر لیا ہے حالانکہ اس دوران پولیس کے ساتھ آروپی کی مڈبیڑ بھی ہوئی جس میں اس کے پیر میں گولی بھی لگی ہے بتا دے پکڑے گاہ آروپی نے بیچنے کے عدیش سے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر بچے کا اپرن کیا تھا حالانکہ اپرن کے دو گھنٹے کے اندر اندر پولیس نے بچے کو سکوشل برامت کر لیا اور یہ بات ثابت کر دی کہ یو پی پولیس کا موٹو سرکشہ آپ کی اور سنکلب ہمارا کے پرتی پورا مہکمہ ذمہ داری کے ساتھ اپنا کرتب وے کو نبھا رہے ہیں تو چلیے اب آپ کو پورا معاملہ بتاتے ہیں درزل میرٹ کے تھانا دورالے میں شنیوار یعنی کی 26 فروری کو ریا او دین کے ساتھ مہینے کے بچے شہادت کو دو بائک سوار لوگوں نے اپرن کر لیا تھا جس کی سوچنا پولیس کو ملی تھی اور سوچنا کے ملتے ہی مقدمہ درج کر پولیس نے بچے کی جانچ کرنی شروع کر دی تھی شیطرہ دیکاری دورالہ کے نیتریتو میں پرباری نرکشک کنکر کھیڑا ایوام پرباری نرکشک دورالہ نے بچے کی تلاش شروع کر دی پولیس کی جانچ میں پتا چلا کہ بچے کو کیلی گاؤں کے حاسم نے بیچنے کے لیے کیڑنیپ کیا ہے پولیس نے حاسم کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا پوستاش میں آروپی حاسم نے بتایا کہ لیپ ٹیکنیشن دیپانکر مہیشوری کے نام کے ایک شخص نے ساڑھے تین لاکھ روپے میں بچے کا سودا کیا تھا اس ماملے میں حاسم نے ایک لاکھ روپے ایڈوانز بھی لیے تھے گرفتاری کے بعد حاسم کی نشاندہی پر ایک لاکھ روپے دادری کے پاس روڑ کے کنارے ایک گننے کے کھیت سے برامت کی ہیں پولیس کے مطابق اس دوران حاسم نے دروگا سکھویر سنگھ چودری کی سرکاری پسٹل چھین کر بھاگنے کا پریاز بھی کیا ساتھ ہی پولیس پر فائرنگ کی جس کے بعد جاباوی فائرنگ میں حاسم کے پیر میں گولی لگی جیسے وہاں گھائل ہو گیا اور اس کو آس پاس کے اسپتال میں برتیگر آیا گیا اس کے قبضے سے سرکاری پسٹل میکزین آٹھ کارتوس برامت کیے گئے ہیں اسی کے ساتھ گھائل آروپی کو پراتنگ اپچار کے لیے سی ایسی دورالہ بھیج دیا گیا ہے جہاں سے ٹھیک ہونے کے بعد اسے کورٹ میں پیش کر جیل بھیج دیا جائے گا اور اس کے ساتھ باگی آروپیوں کو بھی پگڑا جائے گا اور ان کے کیے کی سزا انہیں دی جائے گی تو کیسی لگی آپ کو یہ خبر آپ کو بھی لگتا ہے کہ موسیقی